آپ کریں گے قرآن مجید میں لیکن چونکہ یہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ تین قسم کے حج ہیں ایک حج افراد کہلاتا ہے ایک حج تمتو کہلاتا ہے اور ایک حج قرآن کہلاتا ہے حج تمتو کیا ہے یہ جو باہر کے لوگ ہیں یہ ان کے لئے وہ جائیں اور جاتے ہی احرام باندھ کے جائیں اور جاتے ہی عمرہ کر لیں اور عمرے کے بعد احرام کھول اور پھر حج کے لئے دوبارہ احرام باندھیں اسے حج تمتو کہتے ہیں عام طور پر ہم لوگ یہی حج کرتے ہیں لیکن ہم میں سے بھی جو لوگ بلکل آخری تاریخوں میں جائیں اور اسی احرام کے ساتھ اگر وہ حج کرنا چاہیں تو اس کو حج قرآن کہتے ہیں یعنی ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ بھی پہلے ادا کرنا پھر اسی احرام کے ساتھ حج بھی کرنا اس کو حج قرآن کہتے ہیں یہ ذرا زیادہ حجر و سواب والا ہے اور حج افراد کہتے ہیں کہ ایک کوئی شخص جو وہ وہی کا رہنے والا ہے مکہ مکرمہ کا اور حج سیزن میں وہ خانہ کعبہ سے بستے حرام سے احرام باندھے اور حج کرنے یہ افراد ہے تو حج افراد کے لئے ہی قربانی ضروری نہیں ہے لیکن باقی دونوں کے لئے قربانی ضروری ہے تو ہم لوگ چونکہ حج تمتو کرتے ہیں یہ حضا ہم قربانی بھی کرتے ہیں اب قربانی کہاں ہونی ہے محنام میں ہونی ہے پریفرمی وہ دس زلحج کو ہونی ہے لیکن اب وہ لاکھوں افراد ہے ان کی ترتیب ہے اب وہ آسانی پیدا کر دیا ہے کہ سعودی حکومت نے انتظام کر دیا ہے کہ وہ قربانی کر کے اور اس کی باقیدہ ان نے ایک سسٹم بنایا ہے آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے تو آپ احرام کھول سکتے ہیں ورنہ قربانی سے پہلے آپ احرام نہیں کھول سکتے ہیں موسیقی